موسیقی نمشکار میں سرد راجنشی حاضر ہوں ابھی تک کی خاص خبروں کے ساتھ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی خاص خبروں پر مکہ منتری یوگی آدیتیا ناث نے یوپی کے پہلے مکہ منتری ویت دیش کے پور گرہ منتری بھارت رہا تھا پنڈیت کووید بلک پنٹ 136 جنتی پر لوگ بھون پریشر اسطیطن کی پٹیما پر مالیار پڑھن کر بھی سدھانجری کہا اتھر پردیش کی ویخاص کی رکھی تھی آدھار شیلا افضلگڑھ سی ایچ سی میں بے تہا سا بارس نے مریجوں کی بڑھائی مشکلے سامودائک سواسکین میں گھسا کئی کئی فٹ پانی بارس کے پانی سے نالے نالیوں کی گندگی ہوئی بھار بیماریوں کے اندیسے سے گرامین جنپت بھیجنور میں کھنکار آدم خور گلدار سلسلے بار حملے کرنے سے نہیں آرہا باز جس کی وجہ سے اپ تک 15 بے گناہوں کی گلدار کے حملے سے جا چکی ہے جان آئے دن گلدار کے حملے کے ڈر سے کھیت کھلیاں سے لے کر گاؤں کی سڑکوں پر پسرا سننا تھا نورپور میں جلا دھیت سبحاس بالمیکی نے بھاسپا نیتا انکی جوسی کو نورپور ویدھان سبا کا سوشل میڈیا پرمک بنایا انکی جوسی کا نورپور میں کئی ستھانوں پر تھیا گیا جوزدار سواگر جھالو میں چیلون کا جلوس نکالا گیا جلوس بڑے امام باڑے وی چھوٹے امام باڑے سے ہوتا ہوا جامہ مسجد جھنڈا چوک ڈاکھانا روح سے ہوتے ہوئے کربلا پر جا کر خوا سما جلوس میں ماتمداروں نے کیا ماتم یا حسین کی اگنجی صدای افزرگر میں موسیلہ دھار بارس کے چلتے نگر میں جنگے جنگے بھرا پانی بچے پانی میں لگا رہے شلانگ افزرگر کے نگر دھو بھی گھاٹ شم مندر کے پاس بہرہے ندی کے پانی کی ویڈیو ہو رہی بارل جنپت بھجنور کے چاندپور نگر میں ایک مہاں میں چکہ سوکو کی لاپربائی کی چلتی تیسری گربتی مہلہ کی ہوئی موت سواسوی بھاگ نہیں دے رہا اس اور کوئی دھیان ہریولی چھتر کے گاؤں کھنجر پور میں دھوارکی سوبر مل افزرگر دھوارا کسان گوشتی کا کیا گیا آئی جن گوشتی میں مل ادھکاریوں نے کسانوں کو گننا پر جاتی 0238 میں ریڈ روڈ لال سڑن روگ لگنے کے کارن اس کی بھوائی نہ کرنے ایوم پچاسی ایوم پندرہ ہزار تیہیس پر جاتی کے گننے کی بھوائی کے لیے کسانوں سے کیا انروڈ بیجنور کے کرتپور میں یوک کی دھاردار ہتیار سے کر دی گئی ہتیار پتری سے ملنے سوشال گیا تھا یوک سوچنا پر پہنچی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوسپارٹم کے لیے بھیجا اور ماملے کی جانچ میں جھو جنپد بیجنور میں دیر رات سے ہو رہی لگاتار بارش کے چلتے گرمی سے ملی رہت کئی گھنٹے بزنی گھر رہنے سے لوگ بھی پریشان پانی کے سپلائی بھی ہوئی پرباوی مرد آباد میں بیسک شخصہ ربھات کی ایک مہیلہ کرمچاری آفیس میں پولیس کرمچاری کی حرکتوں سے دپریسن میں پہنچی پولیس سہیوگی کبھی مہیلہ چکندے پر تو کبھی اس کی کمر پر مارتا تھا ہاتھ پریشان ہو کر مہیلہ کرمی نے لکھش سکیت کھنڈ بھی خاص اپیتاری سکھی جس کے بعد سممندت کرمچاری کا تبالہ دوسرے اسکول میں کیا دیا مرد آباد میں مصلا دھار باریس کے چلتے سمارٹ سیٹی کا ڈین ایج سسٹم ہوا دھڑام پورے شہر میں ہوا جل بھراؤ گھروں دکانوں میں گھسا پانی ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوبا امروحہ میں بسسٹینٹ سے سنی دیو کی مورتی ہٹوانے پر ہوا ویوار وزرنگ دل کے کارے کرتاؤں نے کیا ہنگامہ اے آرم محمد شفی پر مورتی ہٹوانے کا لگایا گیا سنبھل میں بھگوان سری کشن جنماسٹوی کے بعد ایک آسی پر نکلنے والی فول ڈول سو بھائی آترہ باریس کے چلتے دو پہر میں ہوئی سما سدھالیوں نے گھر اور دکان پر کیے بھگوان کے درسل منڈل مراد آباد میں پہلی بار ابھی تک نیوز چینل کا ڈیجیٹلی مہاپتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا نیوز ایوم منورنجن کا انوخہ سنسان گوگل پلے سٹور میں جا کر پر ابھی تک نیوز چینل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل میں دیکھیں جنرل نولیج پر آدھاری جینیس کان سواس سے سمبندیت کارے گرم ہیلتھ کیر گانوں پر آدھاری سنہرے پر اپنے منڈل کی نیوز اور دھیر سارے منورنجن کے کارے گرم اپنے موبائل میں ابھی داؤنلوڈ کریں ابھی تک نیوز چینل اب خبری وستار سے بجنور میں کورٹ میریج سے ناراج اور ویوات کے چلتے یوبتی کے پریجنوں نے یوبک کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کی واردات کو انجام دے ڈالا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی دراصل یہ پورا ماملہ بجنور کے کیرت پور تھانا کشیتر کا ہے جہاں کے سرائے ایمہ کے رہنے والا تیس ورشی آسف اپنی پتنی کے پاس ملنے دودلی گاؤ گیا تھا اسی دوران دودلی میں اس کی دھاردار ہتھیار سے حملہ کر ہتیا کر دی گئی آسف کی ہتیا سے علاقے میں ہر کم مچ گیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی بتایا جا رہا ہے کہ آسف نے پریم پرسند کے چلتے دودلی کی رہنے والی ایک یووٹی سے کورٹ میریج کی تھی پچھلے لگ بھگ چار سال سے دونوں میں کسی بات کو لے کر ویواد چل رہا ہے دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر کیس بھی کیے ہوئے ہیں اسی کے چلتے یووٹی کے پریجنوں نے آسف کی دھاردار ہتھیار سے حملہ کر ہتھیا کر دی اور موکے سے فرار ہو گئے مرطک یووک کشمیر میں رہ کر پیو پی کا کام کرتا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنے گاو آیا ہوا تھا وہیں اس ماملے میں اس پی نیرچ کمار جادون کا کہنا ہے کہ شب کو پوسٹ ماتم کے لئے بھیج دیا ہے ابھی تحریر پرابط نہیں ہوئی ہے ماملے کی جاج کر کانونی کار روائی کی جائے گی بجنور سے نیرچ کمار کی ریپورٹ بجنور کے نہ ٹھانا کشتر میں نور پور روڈ پر تیج رفتار ٹینکر نے بائک کو ٹک کر مار دی ہادسے میں بائک سوار ٹیچر کی موت ہو گئی ہادسے کے بعد چالک ٹینکر کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے شب کو پوسٹ ماتم کے لئے بھیج دیا ہے چالک کی تلاش کی جا رہی ہے دراصل فینہ روڈ ستھت کنڈا گاو کے پاس پہنچ تب ہی ایک تیج رفتار ٹینکر نے بائک کو ٹک کر مار دی ٹک کر اتنی بھائن کر تھی کی راج کمار کی موقع پر سے نیرچ کمار کی ریپورٹ ابھی تک میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سی برک پر جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے ابھی تک اپنے موبائل میں ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ابھی تک نیوز چینل جس کرمچاریوں کو نے سی ایم او سے سمسیہ کے تتک نیرکرن کی مان کی ہے اف جل گر سے منوج گہ لوت کی ریپورٹ چینل چینل پورے کیمپس میں پالی مر جاتا اور جو یہاں کے نیواز تک سمان کار رکھنے پڑتے بہت جد دکت خانہ بن پاس تک ناک ناک سمان سمان پاس جلہ ادھیاکش سبحاش والمیکی نے بھاجپا نیتا انکت جوشی کو نورپور ویدھان سبحہ کا سوشل میڈیا پرموک بنایا ہے جس سے نورپور میں کئی ستھانوں پر انکت جوشی کا جوردار سواغت کیا گیا چودری اجیویر سنگھ کے کاریالے پر بھاجپا کاری کرتا مکل گپتا سندیپ جوشی منوج ورما چودری اجیویر سنگ سنجیب گرج رادی نے انکت جوشی کا پھول مالاؤں سے سواغت کر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا جوشی کی ریپورٹ جھالو میں چہلوم کا جلوس نکالا گیا جلوس بڑے امام بارے و چھوٹے امام بارے سے ہوتا ہوا جام مسجد جھنڈا چوک ڈاکھانا روڈ ہوتا ہوا کربلا پر جا کر سماپ ہوا جلوس میں ماتمداروں نے ماتم کیا تتھا یا حسین یا حسین کی صدائے گوجی متولی نجاکت حسین نے بتایا کی یجید نام جالیم کرور شاسک نے حجرت امام کو ان کے بہتر ساتھیوں کے ساتھ بھوخ پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا مجلس کو خطاب مولانا آفتاب حسین نے کیا نوحا خوانی انجم نے شیدے حسین ی میمن سادات محمود ازگر و اسد ابباس نے کی جلوس میں شرافت حسین ریاست حسین ندیم حسین لیاقت حسین رجا حسین نجاکت حسین ایجاج ایڈوکیٹ حسن سمیر جیدی مہتاب محمد علی شیر علی راجہ تتھتھیر ابباس محمد جید آمیر اقبال چاند میا دانش آدھی موجود رہے جلوس میں سیو سٹی انیل کمار حل دور کو توال منی راج جھالو چوکی پر بھاری دھرمین گوتم سرکشا کی درشتی سے موجود رہے جھالو سے تواسین کسار کی ریپورٹ نور کے نجی باباد کشیتر سے ایک حیرت میں ڈال دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں پر ایک سرکاری نل پچھلے 35 سالوں سے بینا ہتھے اور بینا ویدیوت موٹر کے گاو والوں کو پلا رہا ہے بھرپور پانی یہ ادبھوت نجارہ دیکھنے کے لیے دور دراج سے گاو میں آتے ہیں لوگ نجی باباد کشیتر کا یہ گاو نل کی وجہ سے ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نجی باباد بلوک کشیتر کے گاو پریتنگر میں ایک سرکاری نل پچھلے 35 سالوں سے بینا کسی ہتھے کے اور بینا موٹر کے دن رات دے رہا ہے بھرپور پانی یہ ادبوت نجارہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دراج سے گاو میں آتے رہتے ہے جو بھی بی اچانک یہ نجارہ دیکھتا ہے کچھ دیر کے لیے حیرت میں پڑ جاتا ہے حالانکہ 35 سالوں میں آج تک کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی آخر سرکاری نل بینا موٹر اور بینا ہتھے کے دن رات پانی کیسے دیتا ہے اب اس کو قدرت کی مائی کہے یا ویجیان کا کوئی چمت کا ماملہ بلکل سمجھ سے پرے ہے بیجنور سے نیرچ کمار کی ریپورٹ بیجنور اس میں کوئی ہتھا اور بیجنور کوئی سرکر نہیں لگاتار چل رہا بیجنور پورا گوہ اسی سے پانی بیجنور ابھی تک میں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بنے رہیے ابھی تک کے ساتھ نمشکار